اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سجنوں تے بہلیو لندن دو پنجابی راکٹ سائن چینل دی برای راس نشیات دے وچ تو انو سارے انو سات بسم اللہ جی آیا انو پہر راگلے دے ویلکم کہنے ہیں دوستو تو اڈی دیسیاں تے پردیسیاں دی دیرے داری تے آج بڑی ہی ممتاز سیاسی تے سماجی شخصیت تشریف لیا کے آئیے جناب چودری محمد علی گجر صاحب جڑے کے سابق چیرمین بھی نے یونین کونسل حاجی والا دے سابق نازم بھی نے سابق دواری امید وار ایم پی اے بھی نے اور موجودہ جناب سینئر وائس پریزیرنٹ نے پاکستان مسلم لیق نون زلِ گجرات دے چودری صاحب اسلام علیکم تے بہت شکریہ تسی ٹیم کا ڈیا پنجابی ہیں تھی دیرے داری واس جی پہجان والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتو ہوں بہت شکریہ میری جان راجہ صاحب بہت مہربانی بہت شکریہ میں سلام پیش کرنا جناب میں تینکیو جوئی صاحب صاحب تو پہلے دے تو انہوں بہت بہت مبارک بعد کہ تو اڈی پرموشن ہو یہ توسی سینئر نائب صدر بانگی ہو زلے دی اپنی جماعت دی جناب بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالی جناب دی عزت چضافہ کرے سہتان درستی دے ایمان دے ایمان دنیا تو کھڑے آمین اچھا چوئی صاحب اونج دے توسی کسے تارف دے متاج نہیں آیا ہو لیکن آج تو انہوں امریکہ یورپ یوکے اربا ملکانچ پڑا نیوزیلینڈ اسٹریلیا دے پنجاب دے سارے ہیں دیلینچ ویکھیا جا رہا کیونکہ پنجابیاں دا من پسند چینل آج توسی اپنا تارف اپنی زوانی کر رہا ہو جناب فکیر دا نائے محمد علی گجر تے فکیر دا جناب پینٹ دا نائے جناب آجی والا راجہ صاحب جناب ساڑا پینٹ دے آجی والا الحمدللہ پینٹ دے بچوں ڈسٹر گجرات وے سب تو وڈا پینٹ دے ایس تو پہلے کے گال نوں اگاں ٹوریے ایک گال کارنا چاہنا ہے دوستو آج دا کو کاف توں نانگا پربت توں یا کو ہماریا توں جیڑا بھی آیا ٹولا سب نے اپنے راج کے پریاد چولا تے عوام دا سنبر کے ہی حالی کار دیتا پڑھولا توسی بھی پار لو سنگنی لسی دا کولا تے آجو بیجو آج سیٹ بیلڈ کاس کے چودری محمد علی گجر صاحب دا انٹرویو وے کھو تے ٹینشن نہیں لینی نکیا نکیا نہیں ہونا ہیر کرے گا مولا چوئی صاحب کیسے مد آج نے ٹھیک ٹھاک ہو تگڑے ہو اللہ پاک دے بڑے کرم تے بڑے ساننے جناب تے راجہ صاحب موجان لگیا نے توڑیاں دعاوانا الحمدللہ ماشاءاللہ ویری گود اچھا چوئی صاحب اے چونکے پنجابیاں دی ڈیرے دا رہی ہے آج تو آنو امریکہ کینیڈا یوکے یورپ اربا ملکانج تے پنجاب دے سارے ہیں دیلے آنچ تے پڑا نیوزیلینڈ اسٹریلیا جتھے جتھے ماں بولی نو پیار کرنا رہے پنجابی بیٹھے نے پاکستانی بیٹھے نے توڑیاں گلہ سنن دے توسی اپنا تعرف اپنی زبان نہیں کراؤ کیونکہ ہونچتے توسی کسے تعرف دے متاج نہیں ہے لیکن دس ہو تو اڈا کیڑے لاکھینہ تلکے کتھے توسی جمع پڑے کتھے بچپن گزارے راجہ صاحب فقیر دا نائے محمد علی گجر اے جناب زلہ گجرات ویچ ایک پینڈے جناب ساڑا جیدہ نائے آجی والا اے جناب ڈسٹے گجرات ویچ جناب پورے زلے ویچ سب تو پینڈا ویچو سب تو وڈا پینڈے جناب ماشاءاللہ تری پینٹی مسجدہ نے ساڑے پینڈے جناب اے دا وڈا پینڈے ماشاءاللہ اے جناب زلے گجرات دا سب تو وڈا پینڈے آجی والا جناب اے تھے بچپن گزارے ابتدائی تعلیم توسی کتھے حاصل کیتی جی راجہ صاحب میں جناب ابتدائی تعلیم اے تھے آجی علی جناب حاصل کیتی اے اس تو بعد میں اپنی خوش قسمتی سمجھنا کہ میں جناب فیصلہباد چلا گیا فیصلہباد ایگری کلچر یونیورسٹی جناب بارٹری آئی سکول ہے اور تو جناب کی انہیں میٹرک کی تھی ہے اور تو بعد میں جناب اسلامیہ کالج فیصلہباد جناب کو تین چار سال لائے نے اسے جگہ تو جناب میں جیڑا سیاست جریجے شروع کی تھی ہے میں جناب کالج سٹوڈنڈ یونینڈا میں چھوٹا موٹا لیڈر رہاں جنرل سیکٹی رہاں بس اپنی جناب منو سیاستہ شوک پہ ہے کہ میں جناب واپس اپنے وطنوں گجرات نو آیا ایتھے جڑے نے اللہات بڑے جناب خراب سوان ساڑھے علکے دی جیڑی سیاستے ساڑھے جلے گجرات دی یہ تھوڑا جہاں جرہاں نا ایتھے رانگ کو جو تھوڑا بکھ رہا ہے دنیا نا وہ تھوڑا چینج ہے ایتھے جناب کچاری سسٹم آپ کوئی بندہ جناب پڑھا لائی دائے آپ کوئی چڑھا لائی دائے کوانا دوانی اگے دیتا کوانا دوانی جناب اپنی جیو چپایا اے ساڑھے معاملہ جرہاں نا بڑے کو رانگر گھیلے دے بڑے جرا ہوتران دنے ساڑھے جلے گجرات دے میں پھر چونکہ کیونکہ کالج شالے یونیورسٹی اور سسٹم تھوڑا جا بھیکیا سی آج بھی میرا انسو کلاس فیلو بڑے بڑے میرے ماشاء اللہ اللہ نے موقع دیتا اس موقع تو یہ فائدہ ہے کہ میرے بہت زیادہ دوست بہت پڑے لکھے بہت اچھی اچھیاں پوسٹ آتے آج بھی جلے میر فیصلہ باد ملک رزاق صاحب نے وہ میرے کلاس فیلو تو میرے پاہی تے دل جگر تے جانی نے اسے طرح بڑے میرے دوست ان پی اے نے بڑے میرے دوست جلے نے ججز نے بڑے میرے دوست نے محکمہ پلیس ویچ نے وہ صرف یہی وجہ کہ میں ایک جڑا جناب اچھے سکول جدو میں پڑے ہاں دو چار سال اس وجہ تو جناب میرے اینے ریلیشن بنے اینے میرے پیارے رشتے بنے کہ میں آج الحمدللہ جڑا تقریبا پوری دنیا تے میرے دوست میرے کلاس فیلو میرے یار دوست الحمدلللہ بڑی اچھیاں پوسٹ آتے بڑی اچھیاں جگہ تے جناب جو سب اچھے کوئی دوست جڑے پرائیمری سکول دے ویج تو اڑے نال پڑے ہون انہا دوستان دا کوئی قصہ سناو اپنے بچپن دی کوئی گال سناو فیوریٹ تو اڑا مزمون کیڑا سی ماسٹران دی کوئی دسیو ایسی گال جڑی آج تک یاد ہو بھی اسی جناب میں بچپن تو لے کے جناب آج تک راجہ صاحب میرے جنے دوست نے الحمدلللہ پہلی کلاس تو لے کے کالج لائف تک جناب جنے دوست نے سب یاد نے بچپن میں جناب راجہ صاحب کبڑی دا پلیئر سی تو میں جڑا نا میرے جڑے دوست نے دوسرا نا چھوٹیاں موٹیاں میں اثرنا شرارتی بچا سی شرارتہ اس قسم نہیں کر رہی ہے کہ منو یاد ایک دفعہ سی میں آگے بھی گالکی تھی چھوٹے موٹے پتہ بچپن شرارتہ کری رہی ہے تو جل ہی جیانا سی ایک بندے دے نا بار کھکڑیاں دوانے بزرگاں بندیاں نے لائے انہیں تے بار بندے اپنا نا منجی شنجی بسترہ ڈاک لے دے سا اسی بچپن وے سے اس وقت کوئی چوتھی پنیوی کلاس پڑھ دے سا اسی چھے ساتھ دوست گے اسا جناب ایک جیلی جی گان بنا کے نا ایک لکڑ نو چادر اوپر لئی تو تھلیوں تھی نا جناب اور ایک جڑا لکڑی دی سوٹی ہے نا وہ نو تھلیوں تھی کار کے سا گان شو کار لئی بکڑ مار کے گیاں جو گان پاہی ہے جو آنے مونڈے گان پاہی ہے جناب جو آنے تو جناب اسی ہے اس طرح کار کے چھوٹے موٹے شرارتا مرارتا کچھ رے گو کمات دا گھننا کھولا چھوٹے موٹی آرکتا کار دے رہے ہیں جناب دیکھو گال چھوٹے صاحب کدے چھوٹے چھوٹے کھو کہتے پٹاکا مارے آجے بچپن جی بڑے کام کیتے ہیں جا شرارتا ہر قسم نہیں کیتے ہیں جناب اچھا چھوٹے صاحب تو آنو مبارک بھی ہوئے ماشاءاللہ تسی زلے دے سینئر نائب صدر بانگی و پاکسان مسلم لیگ نواز دے یہ دستو کہ تسی سیاست دے وچ کدوں آئے تے کیوں آئے پہلی واری سیاست دے انٹری کیوں کیتی تے کدوں کیتی راجہ صاحب میں عزور نائنٹی میں انیس سو ستانوے میں چھوٹے جناب سیاست میں چھایا میرے دو سارے گلام سرور پوکش صاحب اوہ ایم پی اے انہیں جناب الیکشن لڑیا سی شیر دے نشان تھے گلام سرور پوکش صاحب نے ساڑے اوہ ایم پی اے رہے نے تحصیل ناظمی بنے نے میری سیاست دے گھار جیڑا ہے اوہ نا نالو یا سی پوکش صاحب نال اوہ ستو بعد میں جناب جناب جلہ کونسل دا میمبر بنے ہیں اوہ ستو بعد میں جناب الحمدللہ یونی کونسل جی علیویچ میں بلا مقابلہ ناظم بنے ہیں اوہ ستو بعد جناب تیسری دفعہ میں چیرمن بنے ہیں اس دوران میں جناب دو دفعہ ایم پی اے دا لیکشن ایک دفعہ میں دوہزار تیران رجتے ایک دفعہ دوہزار اٹھویچ اے دونے لیکشن جیڑے نے میں کسے اے دوہ دفعہ سمجھو کہ ایک سابدی میری مجبوری بنی ہے جیڑا تھے پہلا لیکشن دوہزار اٹھار جیڑا ایم پی اے دا میں پائی اپنا کزن کھڑا کی تیس اے ساڑھے الکے ویچ جناب جیڑے ساڑھے دسیاں نہ ساڑھے میں آگے بھی کہیں میری گالے کیتی ہے جیڑا کوک آف تو اترے آیا بلیک میلر ٹول ہے اے کوک آف آلے شروع تو جناب اے نا دا سسٹم اے نا دا سٹائل ہی ہے اے نا دا طریقہ وارد آتے وہی جیڑے یہ ساڑھیاں پڑھنا دیں دشمنیاں نے نا اے نا دا فائدہ اٹھان دیں ایک دوجہ نسانو مروان دیں ایک دوجہ پرچے کران دیں اپنا دو چارے اپنا نال لان دیں دو چار اے اے نا دا جڑے تریقہ وارد آتے اے پہلے وی جناب جڑے دا دا راٹھ ویچھ اے으니까ر ساڑ ساڑے جناب وہ کہنی دین یہ جڑے ساڑے نازمین سان میں بھی وہ دوستانو بڑی تکلیف آئی وہ کہنے دے سان چوڑھا برادران ساڑے بندہ بندہ مسلط کر دیں دیں اے اس ایل نہیں اے نا نو ایم پی اے بنایا جائے اے تے چین میں بندہ کابل نہیں ہے اے اپس دوست جڑے نے اپنی جڑی کیبرنے دے چھوٹی ساڑی جڑی نازمین دی دوستان دے گلہ کر دے سانا میں انہوں کیا میں کہا گالے ہوئی جڑا لیڈر ہوں دے فیصلہ لیڈر دے کرنا ہوں دے دے یا لیڈر دے سامنے بے گل کرنی چاہیے دیے سانوں لیکن انہ نے اپنا جڑا ہے نا گریفت میکمہ پولیس دے ذریعے ایس طرح اپنی کیم رٹ کیم رکھ دے نے انہ جناب جڑے ساڑے نازم ساتھ ایک ساڑے نازم صاحب دے دے رہے تے کٹ ہویا اپنیا پریشانیاں اپنے دوکھ شکوے گلے لاغنیاں تے اندہیں جنہیں ساڑے اپنے دوستان دے شکوے گلے اندہیں ستنا باز دفعہ اپنے لیڈران تے بھی شکوے گلے اندہیں اے جناب ہوتھے ساتھ نازم مجود سان ٹوٹل اس وقت ساڑیاں ایم پی ایل کے دیں گیاں یونیکون سنا سان سوڑا ساتھ نازم مجود سان جناب اس پریاں ویچ اور باقی ٹوٹل بائی بندے سان بائی بندے آنے جناب قرآن پاک تے ہاتھ راک کے حلف دیتا کہ اسی اپنا متفقہ کہنی دیڑ دیاں وہ یہ کیوں کہ ہلکے دے چیر میں نازم اسی ہیں اسی چوئی صاحب نو دسنے کے فلانا بندہ کہنی دیتے ہونا چاہی دے کرال صاحب جڑے نے اس مطلب کابل نہیں اینا دوستانو شکوے گلے سان میری ذات نو منو الحمدللہ کسے دے کوئی شکوہ گلہ نہیں سی نہ کرال صاحب تے سی نہ چودری برادران سی تے کسے دے منو کوئی شکوہ گلہ نہیں سی اے دوستانے جناب ہوتے بہا کہ قرآن پاک تے ہلف دے کے عید کر لیا اے نا کیا جناب کہنی دیڑ سانی مرزی دا ویدہ چوئی صاحب نو کہنے اوستو بہا جناب اے کہنے لگے چوئی صاحب نو جا کے اپنا فیصلہ سنائیے میں کہا گا لے ہو چودری صاحب نے اگر تُسا فیصلہ کر لیا ہے تُسا قرآن پاک تے ہلف دے لیا ہے تو انہا اپنے کارب ہو اپنے کارب ہے کہ چوئی صاحب تو انہوں پوچھ لیں گے تو انہوں کی مسئلہ کی پریشان نہیں ہے انہا کہا نہیں جی چوئی صاحب نہ جا کے ایک واری گھل کرنی ہے اے دوست جناب ہسی ناتو اس گئے جو دروازہ انہوں ہیں تو چوئی صاحب ہوتھو اٹھ کے رنیاں چوئی جا صاحب دے کا آرز اتھے دیرے تھے ایک جلسہ سی رنیاں برادران دے اتھے چوئی صاحب جانا سی چوئی صاحب اٹھ کے اتھے نکل گئے اے دیرے ساڑھے نازمین نے کہا جناب مگر ہو نہ کہا جی آج ہو آج ہو میں کہا جنے جانا جائے ایسا نہ جانا کوئی نہیں چوئی صاحب نے پھر اوسے ٹائم میں میرے کو لے جناب اپنے نمائندہ خصوصی اس وقت وجاد فورس ہو دی سی ایک وجاد فورس دے تیرے صدر صاحب جناب چوڑی فروق کلا چور صاحب صاحب اس وقت بھی چوڑی فروق کلا چور چوڑی سادت نوازہ جناڑا ایک چوڑی مستنصر افتیاد ہے چوڑی افتیاد پیرو شادہ بیٹا ایک چوڑی جبار صاحب صاحب آدو حال تو ساڑے پائی صاحب اوہ اللہ انہوں نے جنت رصیب کرے دنیا تو چلے گئے انہیں چوڑی وجاد صاحب دے قریبی دوست صاحب اے چار دوست میرے کو لے آگے اے نا منو کیا پائی جی آمنا ہے میرا ملاقات کرنی ہے میں کہا جی موسٹ ویلکم آج ہو سو بسم اللہ بھائی منو آگے کہنے گے پائی جی بڑی توڑی دشمنی بڑے توڑے ویر بڑے اللہات خراب تے تسی کی کام کر لیا ہے تے کی ہو گیا ہے تے جناب ایس طرح کر کے نا اور چوڑی صاحب کیا ہے کوئی پجاہ ساٹھ بندیاں نو میں کسی عالم نو پوچھے ہیں چالی پجاہ ساٹھ بندیاں نو کھانا کھوائیے قسمہ شسمہ دے کفارید آؤ جاندے نے تے چوڑی صاحب بڑے اللہات خراب نہیں تے تسی کیس طرح بار نکلو گے توڑے دشمنیاں توڑے ویر تے اس طرح لاتو واقع میں کہا زورے والا تسی جیس وقت فقیر دے دیرے تے ان ہوئے ہو تے بار کی لہے ہیں اے جی بار لہے ہیں سگے حبیب دیرہ چوڑی محمد علی گجر میں کہا جناب ساگ دا مطلب ہوں دا کتا تو میں سرکار دا کتا ہے اللہ تعالیٰ دے رسول تو میں کہا میرے نام ہے چو محمد علیے میں کفارہ نہیں دا کرانگا میں شادت قبول کرانگا وہ چوڑی جبار صاحب بڑے اللہ انہوں نے جنل سیب کرے ذہین آدمی صاحب اونا کیا بھی گالے کے سانوے تھوں کوئی سے اگلے کار ہی جانا چاہی دائے تھے اوگال کوئی نہیں ایک جانا شادت آلائی ایک کفارہ اللہ نہیں اگلے کار بھی لائے دیا اوگال کے اے کہ اونا چوڑی صاحب نے انڈر پریشر کر کے لوکہ نو قرآن پاک تو منرف کیتا جبکہ چاہی دا تے ایس ہی کہ جیرے انہوں نے چیئر مین نے انہوں نے ناظم نے دسان دسان پھننا دے نمائن دے نے انہوں نے پارٹی دے نے انہوں نے رائے تے لینی چاہی دی اے جناب جبرن اے جیرے کو کہا پھالے نے اے اپنے بندیاں تے بھی جبرن فیصلے ٹھونستے نے اوستو بعد اے کمتانوی بلیک میل کرتے نے انہوں نے پیشے ہی بلیک میل کرنا اکمتانوی بلیک میل کرنا اے اے نا دے جیرے نا اے نا دی جاب دا اس ہے بلیک میلنگ اے جتے بھی ہونے نا اپنی اے نا دا سسٹم اے نا بلیک میل ضرور کرنا ہوتا ہے اے نا جناب بلیک میل کرنا ہے جوئی صاحب جڑے تُسی الیکشن لڑے نے اے ایم پی اے دے جڑے تُسی الیکشن لڑے نے تُسی کنے کنے ووٹ لے ساں سارے نا دا پہلا جڑا میں تو انہوں ووٹاں دی نشانی ترسل لگا ہے چوزی وجہ صاحب دا ایک بے دماد نے انہا دا نامی محمد علی اے 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 جناب ہو اے نا نال ترخواست دو آسرنی چھے ساتزار ووٹ میرا ادھر اس طرح اس طریقے نال جڑا ہے اے نا دے بڑے طریقے واردات نے اوستو لاو آجا دو اگو اے نا جناب منو گرفتار کرا لیا جڑے میرے ووٹر سپورٹر سارے میں تین ڈاک خرد گیا تین ڈاک کلاں گیا انہا لوکاں دے پرچے دینے نا شروع کر دی تے جو میں درخواست دے کے آیا نا اکا میرا انشان سی میں نے کیا میں شہدت قبول کرانگا میں کفارہ نہیں ادا کرانگا درخواست دے دی تی پائی دی کزن دی اے جناب جس جگہ تے میں گیا اللہ جنت نصیب کرے ہوتے ایسے چھو سرور گوندر صاحب 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 انہا منو تھانے بلا لیا منو فرمان لگے کہ جناب چوئی صاحب میں ایتھے یعنی پھر نہیں دینا ایسے چھو تو میں فلان تو میں کہا جناب پچھے ویکھو نا جڑے ایسے چھو بیٹھے ہوتے نا دے پچھے ایک تختی بھی لگی ہوتی یہ نا فلانی ڈیڑ تو فلانی ڈیڑ فلانی ڈیڑ تو فلانی ڈیڑ میں نا ایسے چھو صاحب اللہ انہا جنت نصیب کرے ایسی بھی دنیا دے ٹور جانا ہے وہ منو فرمان لگے کہ میں ایتھے پھر نہیں دینا میں کہا جناب ازورے والا توسی ساڑھا ٹیکس جڑے نا او دی پی لیندے ہو ایتھے پچھے لسٹ ویکھو کئی ایسے چھو آئے تھے کئی ایسے چھو گے کئیاں نے اگو آمنا کسے دی چھے مینے کسے دی دو مینے کسے دی ایک سال تے ستھانا جیڑا ساڑھا کہا رہے ہی ایتھے روز آمنا ایسے چھو ازراعت آمدے جاندے رہنے نے اب گو بھی جدو تک دنیا چلنی ہے ایسے چھو پاکستانی نظام سسٹم چلنا ہے ایسے چھو ازراعت آمدے جاندے رہنے نے ایسے چھو ازراعت تسی جناب ملا دمو ساڑھے ٹیکس بھی تنہا لیندے ہو چھو ازراعت آمدے جو سب یہ دسو کی ووٹ تسی کنے کنے لینے جیرے تسی ایم پی اے دے الیکشنز لگے میں اوہی ارز کر رہا لگا جیڑا یہ اینا جس وقت میرے تے ایف آئی آرہ جناب دینیاں شروع کر دی تھی گا میرے دوستان تے ایف آئی آرہ دینیاں شروع کر دی تھی گا میں تو انہوں بے سے دسل لگا کہ میں یونی کونسلا جیہا لہتو الحمدللہ چووئی پنجیس ہوتوں میں جیتیا میں جناب دوستان یونی کونسلا باقی تے نا بندیاں نکلانے پاک توں منرف گرفتار پرچے منو گرفتار کر کے کھار یہ کینٹ تھانے میں جناب تنہ چھو یونی کونسلا چھو چھو چراسی سو ووٹ سی میرا نو دس زار ووٹ سی نا چھوٹے جڑے میں پانچ ساز زار ووٹ گالت صرف اے کہ گالت اصول دی اے کول فیل دی اے گالت صرف اے کہ اے نہیں چاندے کوئی بندہ با عزت باوکار غیرت مند بندہ کوئی گیا ہوئے اے چاندے نے ساڑھے گلام ہی ہون تے گلام ہی رہن اے آجاندے نے گجراتو ویکینڈ تے ایک دن آجاندے نے آکے تو اللہ بنا کے اے جناب دورہ کٹ کے تے ساڑھی عوام تے تھانے پولیس تے ذریعے بلیک میں لنگ تے انڈر پریشر تے درامے تے پرچے تے درہاستان اے تے سلام آباد تے لو اور تے تھلے ہی نہیں ٹال دے ہیں جیڑے تے مالک بنے نے افتے بعد ویکینڈ تے تو اور تے ہم دے نے جو میں ویکینڈ منان آبید ہے کار کیتی بندے کٹھے کیتے دراما شامہ لہا کے جناب نکل گئے کوئی ساڑھے ایریے ویچ کوئی در پریشر ا Border moment آہاستان بوریس تے داکا مارے دے ہر تے درہ کوئید ہے تو اور تے دوسرäll روچ ہلیں داکا مارے انڈب کوئی دنیا ہے سے میرے دیں ٹوڈ شریف میں بھائیے ٹاڈ شریف میں دٹہ شریف میں بھائیے ایک در سلطہ یوں میں پھائیے میں شکول میں بھی钟 دو بنائی اوستو بعد میں اجیہ لیتے جناب جنادہ گاہ میں نمہ بنایا میں قبرستان سے رستے پورے پینڈ دیاں گلیاں نالیاں اوستو بعد میں پورے پینڈ ویڈ گیس پیپ لینڈ جناب میں پوائی جیڑے قرین دے سان آلانکہ میں بھی ڈراما کار ساکتا سا منہو دوستہ کیا یار افتتاہ کرو گیس دا افتتاہ کرو لیکشن پر آندا ہے میں کہا میں ڈراما بھائی مانی نہیں کرنی افتتاہ کر رہا یہ پہ بھی پورے پینڈ ویڈ پورے نہیں ہے انت افتتاہ کدا کریے اپنا اسپتال جیڑا میں ٹونٹی فور آور کرایا اوستو اگے جناب تینڈا بیریان پینڈے اوستے میں پوری بنائی تقریبا سارے پینڈا ویڈ میں پندرہ پندرہ بھی بھی لکھ ایز اے میں یونین چیرمن ناظم میں اپنے ہلکے جو میرے سواسے میں کرتا رہا تین سال ہوگئے نے ساڑھا ایک کرب رپیہ انہا پہلے سال ایک حد ہے جیڑا لائے کے ساڑھا زلہ گورمنٹ دا انہا جراب ہوتے اپنیاں تختیاں جننے موٹر وے جننے سسٹم نے سارے ساڑھی جناب اقومت دے جنے جناب سسٹم سا اے جیڑا ان کامز گام اربار پہ آجیڑا انہا نے ساڑھا لٹیا جیڑا چیرمنہ دا اے انہا جراب ہوتے اپنیاں تختیاں دے اپنا لیبر اے نا دا کوئی مشن اے ماں سوا ہے جس وقت اے گلہ کردنے تیسی بڑے شریف تیسی بڑے شرافت اے جنے پنجنے آدھے نا پوچ جاندے شریف اے اس طرح دی یہ نا دی شرافت ہے جتے کرے جیڑا کولا ہاتھ شرافت ہے جے کو اگر شرافت ہوں دی تے پھر کینی ڈیڈ جیڈا قرآن پاک تے بندیاں نے آتھرا کے سٹینڈ کی تے اگر ایوامی لیڈر نے اگر ایوام دی اپنے نمائدیاں دی گالے ماندے نے تے ست ناظم ہوتے مجہور ساں جنہاں نے قرآن پاک تے بندیاں آج جو بھی زندہ نے میں بھی زندہ ہیں جانا اپنے اپنے ٹائم تے گئے میں صرف ایک آلکارنہ پہ ساڑے ہیں لوکانوں ساڑے 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 اور قرآن پاک دا فیصلہ ہے وہ تو حضو مانتا شاہو وہ تو زلو مانتا شاہو میں کائناتا رب جن اچاما عزت دیا جن اچاما زلت دیا عزت میرے اللہ کو لے موت میرے اللہ کو لے رزق میرے اللہ کو لے منو سے میں نیام دی ایسی کیلئے گلہ تو اپنے ایمان بھی ختم کر دینے اپنا سارا کو ختم کر دینے راجہ ساں میرا مشن جیڑا ہے میرا مشن صرف اور صرف اللہ دے کمبینال پیار ہے انسان جانوار چریند پریند منو کوئی شوک نہیں میں نازم ہوا چیرمین ہوا این پی اے ہوا نہ ہوا میرا جیڑا مشن ہے اوہے تابعہ داری نوکری خدمت داونی بینا آپ نے تو وڈے آدھا اترام کرنا چھوٹے آنا پیار کرنا میں بھی سارا ہوگا نے صدقہ دینا پاہا دا جلہ کون سے دا ممبر میں دس ایف آئیارہ نہیں کٹایاں بھی یہاں سالا چاہاں ایک سال بھی دو ایف آئیارہ ریشو بڑھ دیئے ریکارڈر گا لے کوئی بندہ ثابت کار دے بھی یہاں سالا میں چاہاں ممتلی کچھر نے تا سہر ایف آئیارہ کٹایاں منو جو سزا جناب دیو منو کو بڑھ دیو تے چوئی صاحب دیڑے تو آڈے سیاسی محال فین نے انہاں نے بھی کوئی ایف آئیارہ نہیں کٹایاں اور یہ دسو کہ اگر وہ کام کار رہے ہیں تُسی کہہ رہے ہو کہ وہ صرف ویکینڈ میں آنم دینے جبکہ سوشل میڈیا دے تو اسی ساک دیو ایوری ڈے وہ عوام دے ویچ چون دینے عوام دا درد رکھ دینے انہاں دیاں گلہ سون دینے اور اگر وہ پیسہ عوام دے اٹھے لارے نے فانڈ لے آکے لارے نے تو او دے ویچ دے کوئی غلط کام نہیں میں سار بلکل جیڑا کام اچھا کریں کوئی دشمن بھی اچھا کام کریں جناب انہوں اپریشیٹ کرنا چاہیے دیں میرا جیڑا موقف ہے میں گالے پیا کارنا ہی ہر اچھے کام دیں کدھی اسی محالفت نہیں کریں گے مثال ساڑھا جیڑا انہوں کام نے شباز پر پولے جناب گزراتو روڑ لیا کہ توڑ عوان شریف تاک جناب ایک روڑ جیڑی ہے نا ساڑی ایک برابر ہے جیڑی ہے ان موٹر میں منظور ہوئی ہے اے بھی میاں صاحب دے دورچ منظور ہوئی میں آئے ارز پیا کارنا ہے ساڑھا ہی آکتے ساڑھے دی ڈاکا مارے آنے جیڑا کونسل دے ممبر اسی ساڑھے تین سال ہوئی ہے ساڑھے پیسے تھے ساڑھے پانڈ تھے اینا کبضہ کر کے تختیاں اپنیاں لائی پے جان دے نے کنے کے تبدیلی سرکار ہیں تبدیلی سرکار نے اے جو کو جینا کیتا ہے بلیک میل کر کے کار دینے پہ ساڑھے گجرات جسٹک دے ساڑھا جیڑا 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 ساڑھے ہی کبضہ کیتا ہے ساڑھے ہی پیسے اپنیاں تختیاں لائی جان دے نے پہ جیڑا کونسل لائی جان دے نے جوئی صاحب اگر تو آڑھے ہی پیسے اتھے تختیاں پہ لگ دیا نے لیکنو پیسہ تے عوام تے لگ دیا نے پیا سر اس گال دی سانو خوشی ہے عوام دا پیسہ عوام تے لگنا چاہی دے سانو اس گال نا کوئی اتراز نہیں جیڑا سانو اتراز ہے نا میں سمجھے نا انسان تے سمجھے جائے نا انسان نا نو قرآن پاک دے الفان تو منرف کرنا اے ان میرے نا المسالے کے ساڑھے ایک قتل دیا دو اے فائی آرہ ہیں میرے تے یہ ملا آیا میرے ہی گانمین شہید ہو گیا پہلے ایک قتل دیا دو اے فائی آرہ ہیں تھانے قڑینہ لے دا ارکاڈ ایک اتر نمبر تے باتر نمبر ایک اتر نمبر وچ میرا پاہی مدعی ہے میرے تے یہ ملا آن دا ہے میرے ہی پاہی بندہ شہید ہوں دا ہے اسی مدعی بان لے ہیں ایک اتر نمبر پہلے ٹائم باتر نمبر چودہ بندے ہیں میرے گرفتار ہو جاندے ہیں اٹھاراں پر دوکا جناب پھاڑ کے جناب ٹیبل تھے راک کے جناب صبح اسی زمانتہ کراہ اسی سمجھیا تیرہ وی پہتھے مجاہد اسلا جوں اسی جناب ہوتے جاننے ہیں پتہ اللہ ہے دا جی تین سو دو تیرہ وی پہتھے سارا جناب جناب اُلٹا قتل ایک قتل دیا دو ایف آئی آرہا ریکارڈ گجرات چوہ صاحب یہ تھے پولیس دے ویہنا ہوندہ ہے کوئی سیاست دا نہیں تی نہیں ویہنا ہوندہ دوسرا جیڑی چوہ صاحب تسی گال کر رہی ہو بلیک میلنگ آری حکومتی یا عوام دی اگر وہ بلیک میلنگ ٹولا ہوئے پہلی سے گال جتے ساڑا ملک چلا گیا ہے جیڑا تسی لفظ بول دی ہو جنیک کرپشن ہے جنیک منگائی ہے جنیک عوام پسماندگی دے ویچ لائف گزار رہی ہے تو آنو تے سو ہون ہوش ہونا چاہی دیا کو کافتا کو ٹولائی ایس مسئیبت دے ویچوں ملک نو بار کر سکتا ہے اور اگر وہ بلیک میلن دی سیاست ہوگئے تو آڑے سیاسی مخالفین دی تی انہ دے دوارے عوام کیوں جلیاں پان دیئے عوام کیوں انہ نو محبت کر دیئے کوئی نہ کوئی خوبی تے آئے چوہ صاحب تسی خود کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی جنہوں چاہے عزت دن دے اللہ ہی جنہوں چاہے زلت دن دے تی اگر انہ نو عزت دیتی ہے اللہ نے دیتی ہے اے چیز نشان دائی ہے کہ عوام کنی زیادہ انہ دے جلسیاں چاہ بھی جان دیئے انہ دے مطلبے کہ دولت ہانے آتے بھی جان دیئے انہ نو عوام پیار کر دی تسی اے آیا کہ تو اڑی سیاسی محالفت ہے جرا تسی ایکسٹریم لیول تے جذباتی ہوکے ہیں جو دے بیانات دن دیو جی میں راجہ صاحب میں بیلکل جذباتی نہیں الحمدللہ میں ایس گل نہ لطفاہ کرنا جیڑے کوئی محالو بھی جیڑا اچھا کام ہے میں بیلکل انہوں کہنا اپریشیٹ کرنا چاہیے میں کہنا انہ دا تریقہ واردات پرانے ہیں اج بھی ساڑے الکیچ بھی جا کے اج بھی کوٹلے بھی جا کے انہ اوئی سسٹم جیڑا انہ دا پرانا کلچر ہے پرانا سسٹم ہے بدماشہ نو پر موڈ کرنا وحرانیہ نو پر موڈ کرنا اجنیا دکان داریاں نے اج بھی انہوں دا چینج نہیں ہویا اے فرمادے نے چوڑی سینلائی صاحب دا بڑا جناب بڑا چینج بڑا اج بھی میرے نال دے در پینڈے ہوتے پندوقہ میں آئیاں نے کلاشن کوفہ میں آئیاں نے بریسٹ بھی وجہ نے کوئی کسے پندوق نہیں پھڑی کوئی ہو بندے نہیں گرفتار ہوئے کوئی ہو ایف آئی آر نہیں ہوئی چلو پولیس تے ساڑھے نال تاون کار دیئے پولیس انتظامیہ جڑے نے وہ ہمیشہ جڑی انتظامیہ پولیس ہے انہ دی مجبوری ہو دیئے کہ گورنمنٹ دے نال چڑنا گورنمنٹ دی پولیسی دے مطابق چڑنا میں جیڑا انہوں بلیک ملر تے جڑائی کہنا انہوں نے جیڑا آج تو وی سال پہلے جو سسٹم سی آج دو آج وی سال بعد بھی انہوں نے اوہی سسٹم ہے اوہی سسٹم ہے انہوں نے تسی منو دسو کوئی پروفیسر کوئی آلم کوئی ڈاکٹر کوئی نمہ بندہ انہوں نے جہاد میں چاہیا ہوئے جیڑا انہوں نے تو متاثر ہو کے آیا ہوئے اوہی ویہر وٹے تھے دشمنی آلے بندے تھے جیڑے مجبور بندے نے تسی کوٹلا سارا ریا چیک کر لو تو انہوں ایک بندہ بھی سوائے ویہر وٹے دشمنی آلے ایک نو پھاڑ لیا ایک نو پسا لیا دوجہ نو آتھرہ کھلیا دوجہ نو آتھرہ کھلیا تریجہ نو دباہ لیا تریجہ نو جیڑا پندہ انہوں نے گریفت تھوڑا جا پارندہ ہے اوہ دے محالف نو اسٹینڈ کار کے چوک کے اوہی بدماشی فارمولا اگر جیس دینے اے خدمت دہا ہاں چودری آبد رضا صاحب نے خدمت کی تی ہے توڑے سامنے ایم این اے بڑھنے تو انہوں نے جا کے آبد رضا صاحب دا ہلکاوی چیک کر لو ایسا ڈا ہلکاوی چیک کر لو حدمت اے چیزیں جیڑی دیرے داری حدمت مارے اچھے گیاں لوکانہ پیار مبت آج کوئی بندہ اگلہ آج بھی یہ کار دینے تقریرہ کار دینے چودری آبد رضا اس طرح چودری آبد رضا صاحب دے ہلکے وے جاؤ ملکی تو ٹور کے ملکی جیڑا ساڈے ہلکے وے چامدہ ہے چودری بجار صاحب دے ہلکے وے چامدہ ہے ملکی دی گھوٹ چوب جیڑا چودری آبد رضا بنایا ملکی تو سٹارٹ ہو کے توڑ تسی منڈی پاول دین تک لگے جاؤ در کھڑی شریف تک لگے جاؤ کوئی روڈ کوئی گھلی جیڑا کوٹلا جیڑا میدان جنگ تسی اس کوٹلے لو جا کے وے کھو کسی دن رات میں ہو تو گزری ہو تو صحیح تو انہوں لگے گا کہ تسی دیفنس کیوں گزر رہے ہو اور روڈا اور کجورا اور سسٹم اے پھر بھی بار بار دور دور کے اسی کہنے ہیں سیاست ضرور کرو سادھا مقابلہ ضرور حدمت دا مقابلہ آنا چاہید ہے کمپیٹیشن تو آنا چاہید ہے کسے عوام دی حدمت دا پیار دا مبتہ تقسیم کرن دا کہ اے روز شو کردے نے داشت بندے بدوکہ لے دو آگے ہیں دو چار کوئی بدوک کلچر اے نہ پیلکو ہتم نہیں کیتا نہ ہے نہ کرنا ہے نہ ہے نہ نہ گزارا ہے اے امیشہ بدوک کلچر نہ لیے نہ نیسانوں لوکانوں آپ پر چلڑا کے ایک پالٹی نو آتھرہ کلا دے دوجہ نو بیست کار دے دوجہ نو آتھرہ کلا دے تیسٹر نو بیست کار دے اے صرف ڈرامے کار دے نے اگر اے چینج چانتے پھر حدمت نال مینت نال تابعہ داری نال دیرے داری نال اے کو چینج لیا من اے نا دا چینج دا ایک کیز نہیں ہے ایک راجہ منور اے نا دا ڈی پی او ہیں راجہ منور بس ہوتے بے کہ آڈل کار دے نے فلانے چک لو فلانے دیا بدوکہ پار لو فلانے دفتار کار لو فلانے دے دیرے دے ریٹ کار دے سوائے بلیک میلنگ توں اے اسی اس گارنو میں تسلیم کارنا جیڑا بھی کام کوئی چنگا کرے اسی انہوں منانگے اسی کدھی انکار نہیں کرانگے لیکن جیڑی جہتی ہے جیڑا جبر ہے جیڑا ظلم ہے اسی ہوتے خلاف انشاءاللہ جہاد کارانگے ہر صورتے کارانگے آخری ساتھ کارانگے جی جناب چو ساتھ تو اڈے سیاسی محالفین نے جیڑے او تے ایون سوشل میڈیا کوشش کارے نے بدماشی ہو رہے دوسرے کلچر نو اسلاح کلچر نو ختم کرنے باستی انہوں نے ویڈیوز انہوں نے پروف موجود نہیں اور ایوی پروف ہے عوام جڑی انہوں نے محبت کر دیے کچھ ہوپیاں تے اینے اینے تو اڈی سیاسی محالفت ہے تو اڈا اپنا رائٹ ہے سیاست دان ایک دوجہ دے خلاف بیانبازی کار دے لیکن نظر آجند ہے اگر کوئی چوئی سا فارٹ ہوئے نا سال چھے مینے یا دو سال اگر بندہ غل ٹریک تی ہوئے تے کارڈ کار سکتا ہے بکول تو اڈے تو سی کہہ رہے ہو وی سال توں تے وی یہاں سالہ توں یہاں چاڑی یہاں سالہ توں اگر اللہ نے عزت دیتی ہے تے خوبی تی ہوئے تھی اینیوے تو سی اے دسو کہ تسی ماشاءاللہ زلے دے نائب صدر وانگی اپنی پارٹی دے تسی کی تبدیلیاں نیمنا چاندے ہو دیکھو جناب اسی تے اے سمینے ہیں کہ میں تے سمینے ہیں بدماشی کلچر ختم ہونا چاہی دے ہر غریب آدمی نو بچیا نو کلم کتاب دیتی دینی چاہی دینی چاہی دی انہ نو بندوقان بار بار نہیں پھرانیاں چاہی دیا اے روز دیا اے جرہ بندہ کسے واسطے ٹوئے کر دے دار اصل او دے بچے آپ گردے جرہ کسے واسطے کنے کھلار دے دار اصل او آپ اونا کنے آتا نقصان ٹھاندے ہیں بہاری شریف مستند عدیس پاک ہے او دی پہلی عدیس پاک ہے بہاری شریف دی انہ مالا مالو بن نیاد کسی وی عمل دا دارمدار جرہ انسان دن نیتے اسی سمینے اگر نیگ نیگ نیتینا اگر چین چاندے نے اگر کام کارنا چاندے نے سو بسم اللہ کمہ کاجان دا مقابلہ ہونا چاہید ہے اخلاق دا مقابلہ ہونا چاہید ہے لیکن جرہ نا زار کو جہور اندر کو جہور اے نہیں ہونا چاہید ہے ٹھیک ہے جو صاحب اے دسو سیاست تو لاوہ تو آڑے کی شوک نے کی جابے کی کاروبار ہیں میں جناب الحمدللہ بیسیکلی زمیندار پیش ہے میرا منو جناب کوڑیاں دا شوک ہے جانوراں میں تو انوارز کیتی ہے منو اللہ دے کمبینال پیارے جدے دچ انسان جانوار چریند پریند درخت منو جناب باغ لاندہ شوک ہے میں باغ بھی لائے نے میں کوڑے بھی رکھے نے میں گاہ بھی رکھیاں نے میں ہر قسم دے پریند دے ہر قسم دے جانوار ہر قسم دے میں جناب ہے جناب نیچرل جیری نیچرنال منو بڑا پیار ہے میں اللہ دا کمبائی ہے جنہ انسان جانوار چریند پریند درخت یہ سارے نال منو پیارے میں درخت بھی لانا میں باغ بھی لانا میں جانوار کوڑے گاہ ہر قسم دے جانوار جیری نے انہوں نے پیار کارنا انہوں نے حدمت کارنا میں اللہ دے درختانوں ہی میں اللہ دا کمبائی سمجھنا اور میرا جڑا مشیہ نے یقین کرو راجہ صاحب میں نے سمجھنا اللہ پاک نے جتے کسے انہوں کے ڈیوٹی لینی بچہ پیدا ہوں دے اللہ پاک پہلے دن ستارہ لے کے پیشت ہے جو جو جتے اللہ پاک نے ڈیوٹی لینی ہے وہ توڑ کبر تاک لے ہے میرا ایمان ہے میں تو یہ سمجھنا بلکل جہ رہا ہے نجاز تو نہ تو نہ یا میں بلکل کئی بندے سمجھے دینے یارے محالفت برائے محالفت بلکل ایسی کوئی گال نہیں اگر کوئی چینج آیا اگر کوئی چینج سب تو پہلے ممدلی گجر اقرار کرے گا کیا چینج ہے اج بھی کسے تھانے بیچ اپنی مرضیدیں ساڑھا زاد کشمیر دا لیکشہ نے گو انتظامیہ پولیس افسران اچھے نے اسی نہیں کہندے انتظامیہ دی مجبوری ہندی ہے ڈی پیو صاحب بہت اچھے پولیس افسر نے ڈی ایس پی صاحب بہت اچھے نے ایس ایچو صاحب ساڑھے نے ساڑھے سارے پولیس افسران اچھے نے انتظامیہ دا کوئی صرف یہ جس وقت انتظامیہ دے پریشر پہل دے میں انتظامیہ دسل لگا پریشر ہے کہ ساڑھے نال گوانڈ فیرنگ ہوئی ہے کوئی ازر تک کوئی بندوق نہ کسے پھڑی ہے نہ کسے نے انہا بندوقا جنہا بریسٹ مارے نے فیرنگ کی تھی ہے جس دن انہا پرچا ہو گیا جس دن انہا بندوقا برامد ہو گئی ہے اس دن میں مر لگا گیا گجرات چینجہ ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا میڈیا میں میڈیا میری ارس سن لو میڈیا تے بھی روڑا پایا سارے انتظامیہ کل بھی جا کے دسے ہے راجہ صاحب میں توڑا انتظار کراں گا تسا منہوں تسنا ہے ممدلی گجر صاحب جیڈی دے دڑی فیرنگ ہوئی ہے وہ دنیا ہے بندوقا جے اے اف آئی آر جے اے فلانے بندے گرفتار ہو کر چلان ہو گئے جے اس دن میں توڑنوں تسا منہوں بڑھے میر بانی راجہ صاحب تسا منہوں تسنا ہے ٹھیک ہو گیا اینیویے جیڈے ٹرگی آرے جیسے ہیں چینجیں گا ہو گئی ٹھانے ٹانڈے جیسے ہیں چینجیں گا ہو گئی ازورے والا تسا منہوں تسنا ہے ٹھیک ہو گیا سار توڑا انٹرویو توڑیاں توڑیاں یہ ڈیمانڈ آنے جیڈے کرتا ترتا نہیں توڑا انٹرویو بھیگ لائن دے گلہ سون لائن دے اور امید کر آن دے کہ جیڑا بھی حقیقت ہے وہ سامنے لے آئی جائے جیڑے ذمہ داران نے انہوں کنون دے کٹ کھرے چلے آندا جائے چوہ سب اے دسو کے اگر اگلی حکومت تو آڈیم دیئے تے تسی زلے گجرات دے ویج کی چینجنگ لے ہم نہ چاندے ہو اور زلے گجرات دے ویج جیڑے ترقیاتی پروجیکٹ نے منصوبے نے جیڑیاں ترقییاں ہو رہی ہیں انہوں کس نظر نہ بھی اسی جناب ترقییاں ہی جیڑا ہے موٹر وے جناب میاں نواشی صاحب دا منصوب ہے انشاءاللہ جیڑا چون ساڈا دے ملک دے ہر ساڈ تے موٹر وے جان گیا جناب بہترین روڈا بہترین بزنس تسی بجنی دا صاحب لالو پہلے کنی لوڈ شہدنگ سی کنی میندکار کے میاں صاحب نے کور کی تی ہے منگائی دے تسی لات وے لو کسے بھی فیلڈ ویج کرپشن دے تسی بھیلو تھانا کچیری ڈا خانا کوئی ایسا کوئی میکمہ دیکھ لو جتے اگر ناو کنے پرسینٹ جری کرپشن سے آنا ہے انشاءاللہ اسی دے کہنے آپے انشاءاللہ تسی یہ سال دو بھیکے ہو انہا نروہم کار دی کی انشاءاللہ تسی یہ بھیگنا ہے چلو ایک ہوتے ہیں مدان بھیکی جائے دی چوئی صاحب یہ دسو فلم کیڑی تو اڈی فیوریٹ ہے پنجابی فلم آدھا شو کیا ہے تو جی رائے صاحب کیڑی فلم تو پسان دے سیاست تو لاوا اے گوڑا تے امدان چوئی صاحب تو اڈیواز کٹ کے اسی اے دسو تو سیاست تو لاوا کیڑی فلم پسان دے کو پنجابی فلم پا بھی نہیں ہے چوڑی گیا جناب کی خاص وجہ پسان دے پا بھی دیا چوڑی گیا کی خاص وجہ ہے اوزے چھے کیوں زیادہ پسان دے چھوٹے بیٹے دا ایک بچے دا ایک پر جاہی دا ایک ماں دا ایک رشتہ جڑا ہے اوزے چھے مخلص پان ایک پیار محبت اوہ ماں دی شکل میں چھوی پر جاہی دیئے اوہ بچہ بیٹے دی شکل میں چھوی ہندہ ہے بس اوہ منو جڑا ہے نا پنجابی فلم جناب کو ابھی دیں چھوڑی گیا رہا گیا کی کب ہو راجہ صاحب دو تھے نگلانے ایک تھے میں جڑی پاک گیا ساڑا جڑا بزرگوں دی سنف ڈے اوہ شیروں ننگا جڑا میں پاک جناب باننا سنت کر کے میرا ایک ایمان ہے میں گناہ گار انسانا دیکھو پرفیکٹ جڑا ہے نا راجہ صاحب پرفیکٹ صرف اور صرف اللہ اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے میں چار خوبیاں نے چھے خامیاں نے کسے جو دس خوبیاں نے چار خامیاں نے اسے طرح دا میں ہی گناہ گار انسانا میں بڑا گناہ گار انسانا میں بس میرا شوق سی کہ میں جس وقت مرا دنیا تے کامز گیا چلو کوئی نہ کوئی ایک سنت میری زندہ ہوئے مرن تو پہلے ایک قدی کوئی میں جناب پاک باننا سنت کر کے اہداری رکھیے چاہے میری چھوٹیے چاہے میری جوویے میں سنت کر جی پرانے بندے کرے اٹھانے کلٹے کرے جاندے کرتے تو اوہ سے بلے شہر جڑے نا اپنا ڈاک لیندے سانسا اٹھے بزرگ جڑے نا شہر ننگا پساند نہیں کر دے سانسا صحیح ہے چوئی صاحب یہ دوسو پنجابی کلچر دے وچ پرانے بچ بندے وچ موتاڑے خوبے کھی دے سانسا سرکس ویکھی دی سی کوئی دو مواریاں بلاواندہ ایک سسپینس ہوندہ سی آج کالو کلچر ختم ہو گیا نا موت دے خوب رہنے نا خوسرے رہنے یہ کیوں ہتم ہو گیا راجہ صاحب پرانے دمانے پتا جے نا دیسی کے ہو دیسی صاحب لسیاں مکھن پھر اوہ صاحب دے پینڈے تو رے وی صبح بزرگاں نکلنا جانا کسے آڑوانا پینڈا کرنا ٹورنا پھر آکے مکھن لسی دے پانچ دندہ سی آئی کال پاتا دے چامہ آتے بریٹ آنے کامنے آئی کال دے پھر خوسرے بھی دیسی صاحب نے چامہ بریٹ آنے کھوسرے ہیں کی نشن ہے مکھنہ دے چامہ بریٹ آنے حرکتے پھر ہے نا صحیح ہو گیا جوئی صاحب تسی کی پیغام دینا چاہو گے نوجوان نسل نوں سوشل میڈیا دے استعمال دے حوالے نہ کیونکہ آئے روز حادثہ تو رہنے والدین پریشان نے کی سمیں دیو نوجوان نسل کس طرح سوشل میڈیا دے استعمال کرے بس راجہ صاحب میں تے سمیں نا کے ساڑھی باد قسمتی ہے کہ اسی جیڑا اللہ اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے جیڑا نا انہ دی دوری دی وجہ توں ساڑھی اسلام کی دوری دی وجہ دوسرا مارڈرنیزم ہے اے معاملات ہے ہم تسی یقین کر رہا ہے موبائل ایسی ہے نا نہیں سمجھتے جنہیں ساڑھے چھوٹے پچے سمجھتے نے گالے کے اے ان دن پہ دن اے جیڑا نا زہر دا پیالا اے راجہ صاحب زہر دا پیالا اے مجبوری ہے بیرہ رسید چانے آکے تعلیم ہونی چاہی دیے سیت ہونی چاہی دیے سیت دیا ایکٹیوٹیز ہونی چاہی دیا گیما ہونی چاہی دیا پڑھائی ہونی چاہی دیے اپنا مذہب دے قریب ہونی چاہی دیا وہ معاملات پھر آستہ آستہ والدہ بزرگ پتہ پرانے ختم ہونے جاندے اگر تیک بزرگ جیڑا پینڈے میں چاہی دیے پینڈے میں بھی گال کرنے تو کوئی بندہ غصہ نہیں سی کرتا کوئی بڈہرہ بزرگ کرنے لانگ جائے کوئی تھی پیال لنگی ہے انہوں نے چاچے اور یہ آگے نے سیرہ دیٹھ بٹے لے لو یا ترامسی آئی دے اپنے سکے پتر پتی جین کو بندہ گال کرنے وہ کہا میں نے پاپا نے میری انسٹ کر دی میرے دوستوں کے سامنے یہ تھوڑا جاتھ فرق ہے مسئلہ ہے اللہ دی ذات بہتر کرے گی بیلر اسی یہ چیز دے خلاف نہیں آ بہتری دے اسی آکچا ڈرامے بازی دے اسی خلاف چوئی صاحب یہ دسو یہ جڑا پنجابی راکر سائنس چینل یہ جڑا بڑے شوک پنجابی ویہدے نے یہ دیرے داری دیسیاں دیوی تے پردیسیاں دیوی یہ دے بارے تو اڈکی تاثرات راجہ صاحب میں تھے پہلے دو چار دفعہ تونا ماشاء اللہ منو بڑی خوشی ہوئی ہے کافی دوستان دے پروگرام ویکھے نے ایک دے اپنا ساڑا نیچرل محول ہے اپنا دیسی گالبات ہو دیئے دوسرا راجہ صاحب اللہ پاک نے توڑے تو کوئی سپیشل کرم ہے تسی مبدان تقسیم کر دےو مبدان پیار اے ہی اصل جری چیز سے اے ہی ہے نا اے بڑا ماشاء اللہ توڑا ہے سونا پروگرام ہوں دے کافی دوستان دے میں ویکھینے توڑے پروگرام ماشاء اللہ بڑی خوشی دے چوئی صاحب بہت شکریہ اللہ تعالی توڑے اور اضافہ کرے توڑیزچ اضافہ کرے سیت اضافہ کرے رزق اضافہ کرے اللہ ایمان دے آمین چوئی صاحب تسی ہی کہن دے ہو کہ بلیک میڈر ٹولہ ہی جڑا اے 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 صاحب کچھ غلط کر رہے ہیں جبکہ بہت ساری عوام تے بہت سارے سیاست دان تو اڈے لیڈران تے آئے الزام لاندے نے کہ تھانے کلچر نوں تو اڈی جڑی مجودہ لیڈرشیپ پہ انہاں نے فروگ دیتے ہیں کی کب ہوگی دیکھو جی جڑی مجودہ لیڈرشیپ پہ چوڑی آبد رزا صاحب ساڑے ڈویزن دے پریزیڈنٹ نے نواب دادہ تائر ملک ساڑے ڈسٹرک دے پریزیڈنٹ نے چوڑی آبد رزا صاحب ڈویزن دے پریزیڈنٹ نے کوئی تسی گائے پانا پردے نال اے جیڑا ساڑے متلکہ اون ساڑے ایسے چو صاحب نے کڑیا لے لگے اے نا نو پوچھلوے کوٹلے لگے رہے نے اے نا نو پوچھلوے اپنی مان داری نا پردے نال کے چوڑی آبد رزا صاحب دے ہلکے چلا کے چوڑی آبد رزا صاحب اے ہی کیا کہ میرٹ کرنا ہے میرٹ کرنا ہے کسے نا زیادتی نہیں کرنا تسی یہ چیک تے کرو نا جس دن دے چوڑی آبد رزا صاحب اپنا اے مانے بنے نے تسی دوسری دفعہ اے مانے بنے نے تسی اللہ حد وے لو کسے قسم دی کوئی زیادتی کوئی جبر کوئی بدماشی کوئی تھانا کلچر چینج ہے کہ نہیں تسی درامہ وے لو او سیت رہی او ہی فارمولا انہا نے پنایا ہے جیڑا ہے وہی پنجی سال تری سال پرانا فارمولا سی نا جیڑے ویرے ویرے وٹے دشمنی آلے بندے انہا نو کٹھے ہاں کر لو جتھے کٹھے کر لو کوئی جانو ڈراؤو کوئی جانو نال لاؤ انہا دی کوئی چینجیں گنی اسی چانے اللہ کرے یہ چینج ہو مانا چیس دنے چینج ہو جانا اس دن سسٹم ہی چینج ہو جگا پہلی گالہ چوڑی آبد رزا صاحب ڈیزر پریزیڈان دوسری دنے شریف آدمی نے کوئی گان نہیں کوئی بلوک نہیں کوئی مسئلہ نہیں تیسرے نمبر دے ساڑے جنرل سایٹی نے راجہ اسلام صاحب جناب ساڑے پریس ایٹی صاحب نے کوئی ساڑے نیب صدر رون بھاٹ صاحب نے ساڑے چیرمین نے پریس ساڑے اور دوست رہے ساڑے کوئی دوست کوئی چیرمین کوئی ساڑی پاڑ لے کوئی دسوں کو بدماشی کوئی جبر کوئی علم کوئی عدد ساڑت تیسرے صاحب تھانے ہی تھے فوٹوان تو اڈے سیاسی محالفی اندیاں میں نہیں لگی ہیں جی بلکل ٹھیک ہے انہ دیاں فوٹوان نہیں لگی ہیں لیکن آج بھی میں ارزے کیتی ہے فارمولا او یہ تشید ایک کامز کامز میں انہیں ستنی اٹھنی دفعہ میں کامز کامے میڈیا تے اے معاملہ میں ڈسکس کیتا ہے اگر اے ایڈے ہی مخلص نے میں عرض کیتی ہے جیڑی دیلنی فیرنگ ہوئی ہے اوہ بندوقان تھے اوہ بندے کتے نے چوہ صاحب تسی کیا ایک قرب رپیہ جڑا نواز لیگ دے دور وچ منظور ہویا یہ صرف زلے گجرات واسطے منظور ہویا سی یا پورے پنجاب واسطے نہیں سر میں گل پہ کرنا جس وقت ساڑھا زلہ چیرمینی دا ساڑھا ساڑھے جس وقت ایک قبضہ ہویا سانو لائے آگیا ہے ایک قرب پہ ہوتے مجود چی ساڑھا جس نے کون سل دا جیڑا ساڑھا چیرمینہ دا جیڑا ساڑھا پورے ساڑھے زلہ چیرمین چوری تنویر محمد علی تنویر صاحب نے اپنے پورے دسٹنگیاں چیرمینہ دے جو برابر تقسیم کی تا سی یہ جیڑا ساڑھے ہوتے قبضہ ہویا میں وہ پیسے دی پہ گال کرنا تین سال ہے نہ ساڑھا زلہ کون سل دا عمام دا پیسہ چوری کر کے قبضہ کر کے جیڑے اپنا تبدیلی سرکار نے جیڑے انصاف سادھ نے انہوں نے جناب عزورے والا تین سال سادھا دیکھو سانو وام نے منتحب کیتا ہے سانو وام نے پائن سال واسطے منتحب پیتا ہے اے نہ سال بار سانو چوکے پرہ کیتا ہے تے ساڑھے پیسے ساڑھا جیڑا رائٹ آکے او دیتے ہیں نہ قبضہ کر کے دے مو رہا تھے اپنے لے پڑ آیا ہے زیادہ ہی نہیں نہیں اچھا کام تھی یہ وام دا پیسہ وام تا ہی لگنا چاہید ہے لیکن میں یہ گال پیا کارنا ہی کام جرے نے کام ایک ہی ہونے ہیں جے شرافت ہے تے پھر شرافت نظر آمنی چاہید تے پریکٹی کا گروہر تے نظر آمنی چاہید ہے آپ نے سیاسی جڑے تو اڑے ورکرز نے انہوں کی پیغام دینا چاہو گے میں تے ایک ہی پیغام اپنے سیاسی ووٹران سپورٹرانوں میں دینا چاہنا تے میں اپنے سیاسی محال فین نوں میں دینا چاہنا دو ماں نوں ایک ہی پیغام ہے میں اپنے سیاسی محال فین نوں میں میں ایک ہی میرا پیغام ہے کہ سادہ راجہ صاحب سادہ مقابلہ اونا چاہید ہے خدمت دا سادہ مقابلہ اونا چاہید ہے تابعہ داری دا سادہ مقابلہ اونا چاہید ہے نوکری دا سادہ مقابلہ انا چاہید ہے بچے پرتی کراندہ سادہ مقابلہ انا چاہید ہے تلیم بچے انہوں دواندہ سادہ مقابلہ اینہی انا چاہید ہے نو جوان نو کتاب اور پینسل دےنا ساڑا مقصد ہے نو جوان نو بار بار بندوقہ دے نیاں بار بار بندوقہ دے نیاں پرچے دے دے بلایک ملکار کے مجبور کرنا چوئی صاحب کیا ہے تو اڈا کام نہیں کہ جیڑے ترقیاتی کام ہو رہے کیا تو اڈا کام نہیں ہے کہ جیڑے ترقیاتی کام ہو رہے نے جیڑے فانڈز آ رہے نے انہا دی ٹرانسپرینسی چیک کرونا دی شفافیت ویکھو کہ واقعی وہ صحیح کماتے لاغ رہے نے یا نہیں لاغ رہے جتے لگنے چاہیے پورے لاغ رہے کیا یہ چیک انڈ بیلنس کرنا تو اڈا کام نہیں سار میرے جے کی تھی ہے کہ جدو انہا نے ساڈے فانڈ روک لینے ساڈے سانو عوام نے منتخب کیتا ہے ساڈے انہا نے عوام دے آگتے بھی ڈاکہ مارے ہیں اصل جے ساڈے اسی تے نوکر آنا اسی عوامی نمائندے ہیں اصل تے نا عوام دے ڈاکہ قبضہ مارے ہیں نا عوام نے سانو منتخب کیتا ہے ساڈے لیڈر جناب میاں نواز شریف صاحب اسے گھلے ہی کہنے دے نا پہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو ایسا ای گالسی ساڈے لیڈر کر دینے پہ وی عوام سانو منتخب کیتا ہے انہا سانو چوک کے باہر مارے ہیں آپوے نا قبضہ کر کے اور نا پیسند لاکے آپوے اے بڑے اچھے بنے ہیں اے بڑے بہت سور بنے ہیں میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی دوں آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آمن گے اپنا جنگ اللہ بہتر ہوں دینے اپنا جنگ فیصلہ اپنی پارٹی رہا لے انشاءاللہ جنگ عوام جناب میں انشاءاللہ جس وقت میاں صاحب نو یاد کرنا سی میاں صاحب نو اسے وقت انشاءاللہ آ جانا ہے حضرت جیسی آپ میاں صاحب نو نہیں بلاندے پہ میاں صاحب ایتے نے میاں حمزہ صاحب ایتے نے مریم صاحب ایتے نے پوری ساڑی جناب پورے پاکستان میں ساڑی پارٹی مجود ہے میاں صاحب ڈیرے نے رام کرن ریسٹ کرن سیئے چوئی صاحب تسی کہہ رہی ہے ووٹ نو عزت دیو ایسا سسٹم کیوں نہیں بندہ ساڑے ملک دے وچ کے سارے کہنے کہ ووٹ نو عزت لب دیئے پہ کیونکہ ہمیشہ تو اینجی ہندہ آیا جڑی پارٹی آرجان دیئے وہ کہنے دیئے نہیں جی تاندلی ہوئی ہے ووٹ نو عزت نہیں ملی پشلی باری تو اڈی پارٹی کے تو جتی سی خان صاحب پیٹریس ان کے چارل کے کھول دیو لیکن نہیں سی عزت ملی تھی ان کس طرح عزت ملے تو اڈے ووٹ نو چلو اسی کہنے ہاں تسی جناب ساڑھا بھی پانچ سالہ دا سالہ دور جڑے او بہلو اے جڑے اون جناب جڑے دو تین سالہ دور اے بھی بہلو پرانے جناب جڑے گاں قیمتہ نے اونا نو بہلو بیل بجلیاں بہلو ترہاں بہلو کوئی کسے ایک فیل وے جگو اسپتالان دے لات بہلو سکولان دے لات بہلو کالجان دے لات بہلو سالہ دور اے بھی ملے کوئی ایک جگہ ہی منو بہتری داست دے لہ Easter سالہ دیو انہیں جو تو اڈے ہوں دیں سی تو اڈے کو مستی ہو دوں ہی تھی لات نہیں ساڈے کو مجد چینی نہ کی رہے ہی آج کی رہے تھے ساڈے کو مجد چاوڑا کیسی آج کیسی آج کیسے آج کیسے ساڈے کو مجد چنیاں کیسی آج کیسے ساڈے کو مجد ہونگوش بجلی دے بلا کیسے آج کیسے وہ dying دے کیے ہے آج بہلو پھر دوبارہ پھر کام شروع ہو گیا ہے کرپشن دا ساب لالو وہ تسی روڈان دے ساب لالو کوئی کوئی کسے ایک فیلڈ میں چی تسی ساب لالو وہ ساڑھے رہا دا بوازنہ کر لو وہ چوہی صاحب فائنل پیغام دیو اس بات تو اڈکو جازت چانیو فائنل جناب میری ریکویسٹ اے یہ کہ جیرہ اسی اپنی نوجوان نسل نوں کتاب تے کلم دیئے اسی مہرڈ تے انصاف دا نظام قیم کریے اسی جس جس جگہ تے دیا ہے کوئی نازم ہے کوئی چیرمین ہے کوئی کونسلر ہے کوئی ایم پی اے کوئی ایم میں نے سانو اپنے جرے ساڑھے ووٹرز ہیں جنہ سانو ووڑ دے کے نمائندے بنایا انہاں وفا کریے تو انہاں بھی بہتری سوچیں جو اسا بہت شکریہ تسی ٹیم کر دیا ہے تے دوستو ساڑھے صوبے پنجاب دیئے خوش قسمتی ہے کہ جتے کوئی کافدیاں کادہ ور شخصیتہ مضبوط شخصیتہ موجود نے او تھے چودری ممدلی گجر جائے کوٹلا برادران جائے تے نواب زیادہ ہاندان جائے شہزادے بھی موجود نے جڑے انہاں کوئی کافدیاں کادہ کارٹ پاریاں شخصیتہ دیاں اکھاں دے بچ اکھاں پا کے بہادری تے مضبوطی دیرار ویگ ساکت دینے اسی آج پنجابی راکٹ سینس دے پلیٹ فارم تو انہاں شہزادیاں نو سلام پیش کر رہے ہیں چودری صاحب بہت زیادہ شکریہ تو اڑا دوستو تو اڑا بھی بہت زیادہ شکریہ تھانکیو ویری مچ فر واشنگ اوکی اللہ سونے دے والے تھانکیو ویری مچ سب بہت شکریہ رائش صاحب بہت شکریہ اللہ فیدی اللہ فیدی اللہ فیدی